جن کے ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور مسلس میں کافی زیادہ درد رہتا ہے جیسے کہ آج ہم آپ کو اس آئنٹمنٹ کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کا اوپیو کہاں کیا جاتا ہے کس پرکار کی سمجھے میں ہڈیوں میں سمبندیت کس پرکار کا درد رہتا ہے ماسپیسیوں میں کس پرکار کا درد رہتا ہے اور اس آئنٹمنٹ کا اوپیو کہاں کس پرکار کی سمجھے میں دکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کریم کوپیوں کہاں کہاں پر کیا جا سکتا ہے اسے کتنے بار کرنا ہے اسے کتنے بار اپلائی کرنا ہے ایک دن میں کہاں کس پرکار کی سمجھ سامنے لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کے ہڈیوں میں بہت زیادہ درد بنا رہتا ہے ہڈیوں میں کافی دنوں سے ہڈیوں میں یہ درد رہتا ہے یا پھر کسی کے ماں سپیسیوں میں یعنی مسلس میں درد رہتا ہے یا پھر درد کافی دنوں سے لگاتار بنا ہوا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ اپلائی کرنے کے لیے یعنی لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس آئنٹمنٹ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کمپوجیسن ہوتا ہے جس میں پہلا ہمارا ہے گاوہ پینٹین گاوہ پینٹین کا کام ہوتا ہے یہ ہمارے نسوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے یعنی جو نسیں بلوک ہو جاتی ہیں یہ بلوک ہوئی نسوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے بلوک ہوئی مسلس کو کھولنے کا کام کرتا ہے اور جو ہڈیوں اور ماں سپیسیوں میں جو درد لگاتا ہے لمبے دنوں سے یا ویسے ہڈیوں میں اور ماں سپیسیوں میں جو درد رہتا ہے اس درد کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جو اس میں ہمارا اگلا سالٹ ہے کیٹو بروفین کیٹو بروفین یہ پین کلر کا کام کرتا ہے جیسے کی آپ کے سریر میں یا آپ کے ہڈوں میں یا آپ کے ماسپیسیوں میں کہیں پر درد ہو رہا ہو تو یہ اس درد کو ٹھیک کر دیتا ہے اور جو اس میں اگلا ہمارا سالٹ ہے میتھائل سلیسلیٹ یہ کیا کام کرتا ہے یہ یعنی یہ درد کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی ہو رہے درد کو یہ آرام دیتا ہے میتھائل سیل ایزلیٹ پینکلر کی طرح ورک کرتا ہے یعنی پینکلر کی طرح کام کرتا ہے جیسے کہ اس کا اپوک اگر آپ کے ہڈیوں میں کافی دنوں سے لگا تر درد بنا ہوا ہے یا پھر ماسپیسیوں میں لگا تر درد بنا ہوا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہڈیوں میں کسی پرکار کا درد ہے یا پھر کوئی نس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پیروں میں کہیں پر کسی پرکار کا درد ہو رہا ہو نسوں کے بلوک ہو جانے کے کارٹ تو ان ساری سمسیوں میں ڈاکٹر کے دوارہ تب یہ اوئنٹمنٹ اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے ہڈیوں میں یا آپ کے ماسپیسیوں میں درد ہوتا ہے تو اس جگہ پر یہ اوئنٹمنٹ اپلائی کیا جاتا ہے جس سے آپ کو کافی اچھا رجلٹ ملتا ہے یعنی وہ ایک پرکار سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اوئنٹمنٹ آپ کو دن میں دو بار لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس اوئنٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس اوئنٹمنٹ کیا 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 سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا جیسے کی آپ کے اسکین پر ایچنگ جیسا محسوس ہو سکتا ہے وہاں پر ریڈنیج جیسا آ سکتا ہے آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کا پرابلم ہو سکتا ہے ایچنگ جیسا محسوس ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو تورنت یہ اوئنٹمنٹ بند کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپن نزدیک ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دعو لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوارہ آپ اپنی مرجی سے نہ لیں